تیجسوی یادب نے دیکھئے مختار انساری کی موت پر سوال داگ دیئے ہیں اٹھا دیئے ہیں مختار انساری نے زہر دینے کی شکایت کی تھی تیجسوی یادب یہ کہہ رہے ہیں زہر دینے کے آروپوں کی جانچ ہونی چاہیے یہ بھی کہا کہ سویدھانے کا سنسائیں اس پورے معاملے کا سنگیان لے یعنی تیجسوی یادب نے مختار انساری کی موت پر نہ صرف یہ سوال اٹھائے ہیں کیونکہ ایک ٹویٹ ایک جن پرتنیدھی کا بیان اور کئی لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور وہی معصوم بھڑک اٹھتے ہیں جو شاید سوچتے ہیں کہ جن پرتنیدھی جو کہہ رہا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے اور اسی لکیر پر چلتے ہوئے دھرم کے نام پر ادھرم ہو جاتا ہے اور تیجسوی یادب کا یہ ٹویٹ سامنے آیا اس سے پہلے پپو یادب کا بھی ٹویٹ یہاں پر سامنے آ چکا ہے یہ تیجسوی یادب کے ذریعے کہا گیا ہے موت پر سوال داگتے ہوئے موت پر سوال اٹھاتے ہوئے مختار انساری نے زہر دینے کی شکایت کی تھی اگر تیجسوی یادب جانتے ہیں کیونکہ وہ تو خود ایک سیاسی طور پر منجھے ہوئے ہیں اگر وہ جانتے ہیں کہ شکایت کی تھی پراتنپت دیا تھا افضال انساری نے کہا تھا تو جانچ بھی تو ہوئی تھی وہ ریپورٹ بھی تو یہاں پر سامنے آئی تھی امیت پانڈے ہمارے ساتھ میں موجود ہے امیت جانچ ہوئی تھی اس داوے کی جانچ ہوئی تھی اس آشنکہ کی کہ دھیما زہر دیا جا رہا ہے جیل میں مجھے کلیر آئی تھی ریپورٹ ساری 26 مارچ کو جیسے ہی تبیت بگڑی چودھا گھنٹے رکھا گیا یہ نہیں کہ ایک گھنٹے بعد دستارچ کر دیا گیا اور پھر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا گیا باریکی سے دیکھا گیا یہ سیاسی پارٹیاں سمجھ نہیں رہی ہیں یا جان بوچھ کر نا سمجھے دکھا رہی ہیں سبینہ جیسا کہ آپ نے بھی پپو یادو سے یہاں پہ سوال پوچھا اور روبیکہ نے اس کا ذکر کیا تھا تو سوال ہی اٹھتے آخر کار یہ راجنیتک پارٹیاں ٹویٹ اور اپنے ابھی بیان تیجسوی یادو اور پپو یادو جیسے لوگ کر کے رہے ہیں مختار انساری افضال انساری خاص طور پر پوروانچل کی راجنیتک ایک اہم شخصیت تھے اور جب جب چناؤں ہوتے تھے تب تب جو تمام جو پارٹیاں تھی راجنیتک پارٹیاں تھی اس پریوار کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی تھی اور ایسی آلک میں جب موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اب ان پارٹیوں کا جو اس طریقے سے بیان آنا ان سے جڑے جو ووٹ بینک ہے ان کو کہیں نہ کہیں کم سے کم اس سیکوینس ہم یہ ایک کر سکتے کہ اس کو اکرشت کرنا یا اس سے اپنے آپ کو جوڑنا اور ہمدر جتانک کیونکہ یہ بات اس میں کوئی دور آنی تھی لگاتا یہ چناؤں جیتے آیا تھے اور ان کے بڑے بھائی بھی افضال انساری بھی سانسد رہے تھے گاجیپور سے پوروانچل میں ہمیشہ ہی ان کے آز ذکر ہوتا تھا جب بھی ایک راجنیتک کی بات آتی تھی جب بھی ایک راجنیتک شخصیت حیثیت کی بات آتی تھی تو ان راجنیتک پارٹیوں کا جو بیان ہے اسی سہانبوتی سے اسی انکیشمنٹ کو ہمیں جوڑ کے دیکھنا چاہیے اور اب یہ چناؤتی ہے آنے والے دنوں میں کہ کیسے یہ جو اپنی باتیں ہیں سنسکہ کا نام جو یہ لے رہے ہیں یہ اپنی باتوں کو یہ ثابت بھی کرے میری سیوگی روبیکہ لیاقت کے پاس ایک بار پھرسے روک کریں گے روبیکہ ابھی موت ہوئی ہے ابھی میڈیکل بولٹین جاری ہوا ہے ابھی ویڈیو گرافی ہو نہیں ہے ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ پوری طرح سے بارکی سے رپورٹ یہاں پر بنائی گی سب کے سامنے رکھے گی اور ہم سیاست کا اس لئے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ آپ بہت پولٹیکل شوز یہاں پر کر کے ہر ایک لیڈرز کو بہت قریبی سے ان کی وچاردھارہ کو سمجھتی ہیں کچھ منٹ نہیں بیٹھتے ہیں کچھ گھنٹے نہیں بیٹھتے ہیں اور اس طرح کے ٹوئی زہر دینے کی بات پوری بات نہیں معلوم اور آدھی ادھوری بات سے ہی بھڑکانے کا کام شروع تبینہ اتنا بدقسمت ہے اس وقت یہ پولٹیکل ڈسکورس پپو یادو ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے اپنی پارٹی کا ویلع کیا ہے کانگریس میں اور پپو یادو یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ 3 اگست 1991 کانگریس کی ویدائے تھے افدیش رائے جن کی گولی مار کر ہتیا کی تھی کس نے مقتار انساری نے جو کیس ڈائیری تھی وہ غائب کروا دی تھی کس نے مقتار انساری نے آپ کو پتا ہے اس کیس کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگ گیا کانگریس کے اس ویدائے اس نیتا کی افدیش رائے کی ہتیا کہ 32 سال بعد عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور تک تک پورا رسوک کے ساتھ آتنگ جو ہوتا تھا جو ڈر کا ماحول ہوتا تھا وہ آپ بہاں غازیپور میں جا کر اور لوگوں سے پوچھئے آپ کو وہ بتائیں گے مطلب جس کانگریس نیتا کی ہتیا کو اگر یہ شخص بھلا دے پپو یادہ بھلا دے تو اب اس سے آگے کی بات کیا ہو سکتی ہے 32 سال بعد جو MPML1 کوٹ ہوتا ہے وہاں پر عمر قید کی سزا سنائی گی اور آپ کو پتا ہے جب وہ سزا سنائی گئی تو ہاتھ ماتھے پر رکھ دیا مقتار انساری نے کیوں کیونکہ سام دام دند بھید سب ڈرائے کر دیا اور ابھی آپ نتیانند رائے کے بھتیجے سے بات کر رہی تھی ان کے پریوار کے ایک سدسس سے بات کر رہی تھی تو 2005 میں BJP کے اس نیتا کی ہتیا کر دی اور تب وہ جیل میں بند اور ایسے بہت سے کیسے میں کہہ رہی ہوں آپ کو 61 کیسے درج ہیں فیروتی رنگداری الگ الگ مافیاوں سے وصولی کرنا اپنا ایک الگ سے سامراج مطلب جیلر کوئی بھی ہو مقتار انساری چاہے وہ پنجاب میں بند رہا ہو چاہے وہ اتر پردیش کی الگ الگ جیلوں میں بند رہا ہو ایک رسوک ہوا کرتا تھا اور وہ ایسا رسوک تھا کہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اور آج کی تاریخ میں جب اتنے بڑے اپرادی کی موت ہو جاتی اور وہ موت الاج کے دوران ہوتی ہے آپ نے خود دیکھئے وہ تصویروں آپ دکھا رہی ہیں بار بار الاج جب جب تکلیف ہوئی ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے امیش دیوگن آکر کیا بتا کے لیا ہے امیش دیوگن نے کیا کہا امیش دیوگن نے یہ بتایا کہ اندر کی خبر ہے کہ روزے رکھنے سے ان کو منع کیا گیا تھا کیونکہ اندر ان کی تبھی ڈی ہائیڈریشن کی سب سے بڑی سمسیاں ہوتی ہے جب آپ وامٹنگ کی شکایت لے کر وہاں پہنچے وہ اتنے کمزور اندر سے تھے کہ ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دیکھئے آپ پرہیس کیجئے آپ اس طریقے سے روزے مت رکھئے آپ ایک بون پانی نہیں پی سکتے ہیں جب روزہ کرتے ہیں وہ بہت کٹھن چیز ہیں مطلب آپ کو بارا بارا سولا سولا گھنٹے جو ہے وہ بغیر کھانے کے بغیر پانی کے بون کے گزارنے ہوتے ہیں اور جب ایک شخص بیمار ہے اندرونی جو شریر کے حصے ہیں وہ انگ جو ہیں وہ اگر آپ کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو منع کر رہے ہیں اور اس کے بعد ماننے جو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر آپ تھوڑی اللہ پر وہ کریں گے آپ سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ زہر دے کر مجھے ماننے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ بھی تب جب آپ کے لیے ڈاکٹروں کی بقائے تین ڈاکٹروں کی ابھی تو امیت آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں ڈاکٹروں کی تین ٹیم جو ہیں لگاتار ان کی نگرانی کر رہے ہیں یہی سوال امیت روبکہ لیتے ہیں اور دیکھیں ہم یہ درشکوں کو سبھی پولٹیکل لیڈر کو کھلے شبدوں میں بول بھی رہے ہیں ہم یہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ساٹھ سے زیادہ کیسز ہے تو دیما زہر دے دیا تو چلو بات بن جائے گی یا اس طرح سے کارڈے کاریسٹ ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ سب ایک پرکریہ کے تحت ہو گیا یہ سب چانک ہو گیا انہیں منع کیا گیا تھا میڈیکل بولٹین یہاں پر سامنے آیا ہے اور ابھی تو بہت ساری ریپورٹس کا سامنے آنا باقی ہے اس کا تو کم سے کم انتظار یہاں پر جن پرتنیدیوں کو کرنا چاہیے پپو یادب کہتے ہیں میں دنیا چھوڑ دوں گا پنیا نہیں چھوڑوں گا پنیا سے اتنا لگاو ہے انہیں سیاست کم سے کم پہلے وہاں کی سمال نے سمجھ لے یہ پورا معاملہ کیا ہے تیجہ سوی یادب اور امیت سنگھ ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن اسے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ کانگرس نیتا سوریندر راجپوت نے بھی کہا ہے کہ معاملے کی جانچ ہو ارے جانچ تو ہوگی یہ ریپورٹس جانچ کیلئے ہی تو ہو رہی ہے ویڈیو گرافی جو یہاں پر آ رہی ہے اسی یہ جانچ کا ہی تو حصہ ہے کہ اگر موت ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے امیت کہاں پر آپ ہیں کیا کچھ اور خاص انفرمیشن نکل کا سامنے آ رہی ہے دیکھیں اس وقت میں باندھے کے راستے باندھا میڈیکل کالیج کے راستے میں ہوں اور میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں جو بھی چوک چراہا آئے گا پولیس کی ٹیم یہاں پر الٹ پہ ہی نجر آئے گی لگتار چار پولیس والے پانچ پولیس کے جوان کہیں پر ایک ان کے ساتھ سب انسپیکٹر کیونکہ اتر پردیس جو ہے سمست جلا پورا جلا جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایک سو چوالیز دھارہ لگا دی گئی ہے کل جومے کی نواز بھی ہے ایسے میں لاؤ این آرڈر سیچویشن کہیں سے بھی نہ بگڑے کہیں سے بھی نہ خراب ہو اس کی پوری کوشش جو ہے اتر پردیس پولیس کر رہی ہے کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اس پورے معاملے میں افواہ فیلانے کی کوششش ہوگی سوسل میڈیا پر بھی لگاتار نظر رکھی جاری ہے کہ اگر کوئی بھی بھڑکاؤ بھاسن کرتا ہے تو اس کے خلاف پولیس جا کر سکتا ہے ایکسن لے گی اب اسی لیے نیوزیٹ ان انڈیا اپنے درسکوں سے اپیل کرتا ہے کہ کسی بھی بھڑکاؤ پوسٹ پہ وہ نہ جائیں کسی بھی افواہ پہ وہ نہ جائیں وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے مقدار انساری کے علاج چھبیس طریق کو ہوا تھا جب انہیں اسپطال لے کر آیا گیا تھا میڈیکل کالیج لائیا گیا تھا وہاں پر ترنت ان کو آئی سیو میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا کئی ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے ان کی لگاتار دس ٹیسٹ کی تھی اور اس کے بعد جب کچھ نہیں نکلا ان کا سواستہ ٹھیک ہوا تو ان کو واپس باندہ جیل بھیج دیا گیا تو آج جیسے ہی وہ ازہارس محسوس کی ہیں وہ بے ہوس ہوئے ہیں جیل پرساسن انہیں ترنت لے کر میڈیکل کالیج پہنچتا ہے نو دکٹروں کی ٹیم جو ہے وہ لگاتار ان کو ان کو علاج میں لگ جاتی ہیں تو جاہر طور پر اور کوشیس ہوتی ہے کئی گھنٹوں تک کوشیس ہوتی ہے آکرکار مقتارنساری کی موت ہو جاتی ہے ابھی جو وہاں سے باندہ میڈیکل کالیج سے جو اپڈیٹس آ رہے ہیں کہ جو نو دکٹر ان کے علاج کر رہے تھے انہوں نے اپنا پیپر ورگ کر لیا ہے جلا پرساسن کو انہوں نے اپنا لکھت طور پر دے دیا ہے سی سی ایو میں انہیں رکھا گیا تھا کارٹی ایک جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے جو کافی کرٹیکل ہوتے ہیں انہیں ان کا علاج سی سی ایو میں کیا جاتا ہے اب دو بجے رات کے بعد کسی بھی وقت مقتارنساری کا جو پورا پریوار ہے وہ میڈیکل کالیج پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے جیلا پرساسن اور ڈاکٹر سے وہ باتچیت کریں گے پس موٹم ہوگا پانچ ڈاکٹر کی ڈیم اور ویڈیو گا پی ایس پی ایس پی